حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام مسافہ کرنا ایک سنت عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے یہ عمل ثابت ہے مسافہ کا ثبوت تواتر سے ہے اور اس کی فضیلت پر بے شمار احادیث ہیں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملے اور مسافہ کرے اور پھر ہاتھ کو حرکت دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو ان دونوں مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے گا معاف فرما دے گا ان کے گناہ گر جائیں گے اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا رخصت ہونے کے وقت ویدہ ہونے کے وقت مسافہ کرنا چاہیے یا نہیں اس سلسلے میں فیس بک میں کئی پوشٹ ہم نے دیکھا کہ رخصت ہوتے وقت اور ویدہ ہوتے وقت مسافہ کرنا نہیں چاہیے ناظرین اکرام ہم اس پر آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھیں گے سرے دست آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا مسافہ کا ثبوت ملاقات کے وقت تو حدیث سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام مسافہ کرتے تھے جب ملاقات کرتے تھے لیکن یہ کہ جب رخصت ہو تو اس وقت مسافہ کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ملتی ہے کہ رخصت کے ہونے کے وقت مسافہ کیا جائے اس لئے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رخصت ہوتے وقت مسافہ نہیں کرنی چاہیے ہمارے سامنے ایک کتاب ہے بہت مشہور و معروف کتاب یہ مرعط المناجی شرح مشکات المصابی اس کے مصنف مفتی احمد یارخان نعیمی اشرفی بدائیونی ہیں انہوں نے ہی اس بات کو لکھا ہے کہ رخصت ہوتے وقت ویدہ ہوتے وقت مصافہ نہیں کرنی چاہیے یہ مرعط المناجی کی چھٹی جلد ہے اس کے صفح دو سو اکیاسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے ایک حدیث کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ مصافہ کرنا ہر مسلمان سے سنت ہے اور بوقت ملاقات مصافہ کرے بوقت ودا نہ کرے کہ ودا کے وقت مصافہ کرنے سے محبت گھٹتی ہے ناظرین مفتی آمد یارخہ نائیمی نے مصافہ نہ کرنے کی جو وجہ بتائی ہے رخصت ہونے کے وقت وہ یہ ہے کہ مصافہ کرنے سے محبت گھٹتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر محبت نہ گھٹے تو پھر مصافہ کر سکتے ہیں چونکہ مصافہ نہ کرنے کی علت محبت کو قرار دیا دلیل محبت کے گھٹنے کو قرار دیا یعنی محبت کا گھٹنا پایا جائے گا تو مصافہ منا ہوگا اگر محبت کا گھٹنا نہ پایا جائے تو پھر مصافہ کرنا بلا شبہ جائز ہوگا اور آج کل بلکہ ماضی سے ہی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ رخصت ہونے کے وقت آپس میں مصافہ کرتے ہیں اور یہ ایک طرح سے رواج پا چکا ہے بلکہ بعض مقامات پر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر رخصت کے وقت ملاقات نہ ہو مصافہ نہ کرے تو انسان اپنے دل میں برا سمجھتا ہے وہ ترہ ترہ کے خیالات لاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے یہ ہم سے غصہ ہو گئے ہیں یا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں اس لئے انہوں نے ہم سے کہ ناراض ہو گئے ہیں اس لئے جب تک وہ علت ہوگی یعنی محبت کا گھٹنا پایا جائے گا تو مصافہ منع لیکن اگر محبت کا گھٹنا نہ پایا جائے تو پھر مصافہ منع نہیں ہوگا بلکہ وہ بلا شبہ جائز ہوگا صدر شریعہ حضرت علامہ مفتی امجد علی قادری علیہ باہر شریعت کا سلوہ جلد اسلامی اخلاق و آداب کے نام سے آج کل چھپ رہی ہے آپ یہ دیکھیں اس کتاب میں انہوں نے اس تعلق سے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اسلامی اخلاق و آداب کے صفحہ نمبر 120 میں وہ لکھتے ہیں کہ مصافہ مسنون یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو پہلے سلام کیا جائے اس کے بعد مسافہ کریں رخصت کے وقت بھی عموماً مسافہ کرتے ہیں اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری مگر اصل مسافہ کا جواز حدیث سے ثابت ہے تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے یہ حضرت مفتی صدر شریعہ علی رحمت ردوان نے لکھا ہے اب اس سے یہ بات بھی سمجھ مائے ان کے نظر میں بھی رخصت ہوتے وقت مسافہ کرنے کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کو وہ مسنون بھی قرار نہیں دیتے ہاں مباہ ہے یہ بات درست ہے اور علماء احمد یارخہ نعیمی علی رحمت ردوان نے جو لکھا کہ مسافہ نہیں کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی صحیح ہے اور علماء صدر شریعہ علی رحمہ نے جو کہا مسافہ کرنا جائز ہے یہ بھی صحیح ہے حکم کی علت مفتی احمد یارخہ نے بیان کر دی ہے کہ اگر محبت گھٹتی ہے یعنی محبت گھٹنے کی وجہ سے منع ہے تو محبت گھٹتی ہے تو مسافہ منع ہے اور محبت نہیں گھٹتی ہے تو مسافہ درست ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا اور یہ نظر کن سو وہ ماں یقنی زیر کنید